اسلام علیکم آپ کو ڈسکریٹ میتھمیرکس کے لیکچر پہ دوبارہ خوش آمدید ہم اس وقت ریلیشنز کا ٹاپک ہم نے شروع کیا ہوا ہے اور اپنے پیچھل لیکچر میں ہم نے ریلیشنز کو ڈیفائن کیا تھا اور یہ دیکھا تھا کہ ریلیشنز کو ہم کس طرح ریپریزنٹ کر سکتے ہیں تو ریلیشنز کو ریپریزنٹ کرنے کے ہم نے تین چار میتھرز جو تھے وہ ہم نے کیے تھے میرا خیال ہے اب یہ سارے کے سارے میتھرز ان سب میتھرز سے آپ اچھی طرح فیملیر ہوں گے اور آج کے لیکچرز میں ہم ان میتھرز کو دوبارہ یوز کریں گے فور سٹڈنگ سم پراپرٹیز آف ریلیشنز آج کے لیکچرز میں بیسیکلی ہم نے ریلیشنز کی کچھ پراپرٹیز کو سٹڈی کرنا ہے یہ پراپرٹیز ہوں گی ریفلیکسیف پراپرٹی سمیٹرک پراپرٹی اور ٹرانزٹیف پراپرٹی اور یہ پراپرٹیز ہم ان ریلیشنز کے لیے ہی کنسیدر کرتے ہیں which are defined on a set A یعنی اگر ہم ریلیشن کو ان جنرل تو ہم define کرتے ہیں from a set A to a set B where A and B can be distinct لیکن ان پراپرٹیز کو سٹڈی ہم کریں گے صرف ان ریلیشنز کے لیے which are defined on a particular set A اب ان ساری پراپرٹیز کو ہم one by one define کرتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پراپرٹیز کس طریقے سے reflect ہوتی ہیں in different representations of relations تو جو سب سے پہلے پراپرٹی ہم define کر رہے ہیں that is reflexive property let R be a relation on a set A R is reflexive if and only if for all A belonging to A A A order pair A A belongs to R اور equivalently A R A that is each element of A is related to itself ابھی note کریں کہ ہمیں اگر یہ decide کرنا ہو کہ کوئی relation reflexive ہے تو نہیں کہ نہیں تو ہم set A کے جس کے اوپر کی relation define کی گئی ہے سارے elements کا دیکھیں گے کہ they are related to themselves اگر ایک بھی ایسا element ہمارے پاس آ جاتا ہے set A کا which is not related to itself تو وہ relation جو ہے وہ reflexive نہیں ہوگی اب ہم it's a very simple concept reflexive relations کی property یہ جو ہماری property ہے reflexive کی it's a very simple اور اس کی لئے کچھ ہم examples دیکھتے ہیں let's see a number of relations on a set اور ان میں سے کچھ relations reflexive ہوں گی کچھ نہیں ہوں گی تو آپ نے یہ بتانا ہوگا کہ ان میں سے کونسی relations reflexive ہیں اور کونسی relations reflexive نہیں ہیں let's see these examples ہم set A لے رہے ہیں containing four elements one, two, three, four اور اس پہ ہم چار relations define کر رہے ہیں r1, r2, r3 اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ان چاروں میں سے کونسی relation جو ہے وہ reflexive ہے اور کونسی نہیں ہے پہلے ہم r1 کو دیکھتے ہیں اب A میں چونکہ چار elements ہیں one, two, three, four تو A کے اوپر جو reflection ہم define کریں گے اس کے reflexive ہونے کیلئے ضروری ہے کہ چاروں ordered pairs one, one two, two three, three four, four وہ اس میں شامل ہوں یعنی each element of A should be related to itself اب ہم one by one ان چاروں relations کو دیکھتے ہیں پہلے r1 کے لیے r1 میں one, one بھی شامل ہے two, two بھی شامل ہے three, three بھی شامل ہے اور four, four بھی شامل ہے اس کا مطلب ہے کہ r1 is a reflexive relation اگرچہ وہ اس order میں شامل نہیں ہیں بہرحال they are included and order is not important in sets and r1 becomes reflexive اب اسی طریقے سے ہم نے r2 کو دیکھنا ہے one, one اس میں شامل ہے two, two بھی اس میں شامل ہے three, three بھی شامل ہے لیکن four, four r2 میں ہمیں نظر نہیں آرہا اس کا مطلب ہے کہ r2 is not reflexive اگرچہ تین elements ایسے تھے which are related to themselves لیکن چونکہ four, four ایک ہمارے پاس ordered پہ اس میں نہیں ہے تو r2 is not reflexive r3 میں بھی دیکھ لیں one, one بھی اس میں ہے two, two بھی ہے three, three بھی ہے four, four بھی ہے so r3 is reflexive r4 is clearly not reflexive کیونکہ اس میں one, one بھی شامل نہیں ہے اور three, three بھی اس میں شامل نہیں ہے تو this relation is not reflexive اچھا اس example میں میں نے چار relations introduce کی تھی r1, r2, r3, r4 انہی چار relations کو ہم کچھ دیر تک study کرتے چلے جائیں گے for introducing some more concepts اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ابھی تو ہم نے r1, r2 کی listing کی تھی ordered pairs کی listing کر دی تھی ہم نے set form میں اسے لکھا تھا اب جیسے کہ relation کو represent کیا جا سکتا ہے using different methods اب اس کو directed graph کے ذریعے بھی انہی چاروں relations کو represent کریں گے اور پھر ان کو matrices کے ذریعے بھی represent کریں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ reflexive property کس طریقے سے ہم observe کر سکتے ہیں when we represent these relations in different methods اب پہلے ہم اس کو represent کرتے ہیں directed graph کے ذریعے تو ان چاروں relations کا جو ہم پہلے introduce کر چکے ہیں r1, r2, r3, r4 اس کا پہلی relation کا پہلے ہم graph بناتے ہیں تو اس میں 1, 1 شامل ہے 2, 2 شامل ہے 3, 3 شامل ہے 4, 4 شامل ہے تو جو اس کا directed graph بنے گا that will have 4 loops 1 goes to 1 2 goes to 2 3 goes to 3 4 goes to 4 تو clearly اگر ہمارے پاس کوئی بھی reflexive relation ہوگی تو اس میں ہر point کے اوپر ہمارے پاس loop آئے گا اور کوئی بھی ہمارے پاس ایسی relation آ جاتی ہے جس میں کہ کسی point پہ loop موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ that relation is not reflexive اب r2 ہم r2 کا directive graph مناتے ہیں تو اس میں چونکہ 1, 1 شامل ہے 2, 2 شامل ہے 3, 3 شامل ہے تو we get loops لیکن 4, 4 چونکہ اس میں شامل نہیں ہیں تو جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں کوئی ایسا ہمارے پاس point ہے which doesn't have a loop تو وہ relation جو گی corresponding relation will not be reflexive اب r3 کو دیکھیں اس میں بھی چاروں points پہ loop ہیں so this is reflexive r4 پہ صرف دو points پہ loop ہیں 1 اور 3 پہ loop نہیں ہیں تو یہ اس بات کی indication ہے کہ r4 is not reflexive اچھا اب ہم ایک اور example لیتے ہیں اور اس example میں جو ہمیں relation دی گی ہوگی اس کو ہم matrix form میں لکھیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ reflexive property کو matrix form میں جب لکھا گیا ہو کسی relation کو تو کیسے observe کیا جا سکتا ہے تو matrix form جب ہم لکھتے ہیں اس کی تو ہم نے definition آپ کو پہلے بتا دی تھی کہ کس طریقے سے کسی relation کو لکھا جا سکتا ہے یعنی matrix form تو let's see it again let a be the set containing n elements a1 a2 an a relation r on a is reflexive if and only if a i a i ordered pair belongs to the relation r for all i 1 2 up to n اس کا مطلب ہے کہ diagonal کے سارے elements یہ جو elements ہیں ai ai they will correspond to the diagonal elements in the matrix representation of r تو implication یہ ہوگی کہ diagonal کے سارے کے سارے elements وہ 1 ہو جائیں گے اچھا یہ ہم example لیتے ہیں جس میں کہ ہم a لے رہے ہیں تین elements کا set containing elements 1 2 and 3 اور اس کے اوپر ہم نے relation r define کی ہوئی ہے which has ordered pairs 1 1 1 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 1 1 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 5 5 6 4 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6 5 6 5 6 6 6 7 4 5 5 5 5 6 5 6 6 7 9 9 9 9 10 10 10 10 10 5 7 9 0 10 9 10 10 10 10 11 10 10 10 11 11 12 12 12 15 15 15 یا پھر پی فالس ہو تو کیوں بھی کچھ بھی ویلیو ہو تو اگر ہمارے پاس ای بی دیزنٹ بلونگ ٹو آر تو پھر ہمیں بی اے کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی ہماری امپلیکیشن ویل بی ٹرو تو ہم نے سیمیٹرک پروپرٹی کو اپزرف کرنے کے لیے ہم نے کسی پرٹیکلر پیر کو تلاش نہیں کرنا جیسے رفلیکسیف کے لیے تو ہم یہ تھا نا کہ ون ون کو تلاش کرتے تھے ٹرو ٹو کو تلاش کرتے تھے ٹری ٹری کو تلاش کرتے تھے اس میٹرک پروپرٹی کو اپزرف کرنے کے لیے ہم نے پیر کو ایس سچ تلاش نہیں کرنا ہم دیکھیں گے پہلے میٹرکس میں کوئی پیر اگر موجود ہے ہمارے پاس لیٹس سی ون ٹری موجود ہے تو پھر اس کے بعد ہمیں ٹری ون کو تلاش کرنا پڑے گا ون ٹری کے بعد اگر ٹری ون مل جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کنڈیشن ہماری سیڈیسفائی ہو جائے گی اگر ہمیں اس طرح کو کوئی پیر نہیں ملتا ون ٹری نہیں ملتا تو پھر ٹری ون کو ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو لیٹس ایکسپلین دس کنسپٹ ویڈ ہیلپ افن اگزامپل اگزامپل میں ہمارے پاس ہم نے سیٹ ا وہی لیے ہے کنٹیننک فور ایلیمنٹس ون ٹو ٹری فور اور وہ ہی ہماری ریلیشنز ہیں آر ون آر ٹو آر ٹری اور آر فور جو کہ ہم نے ریفلیکسیف کے لیے بھی یہی ریلیشنز لی تھی وہی چار ریلیشنز ہیں اب پہلی ریلیشن کو دیکھیں is it symmetric or not ون ون ہے تو ون ون بھی اس میں موجود ہے ون ثری ہے تو ثری ون ہونا چاہیے for making it symmetric اور ثری ون is there اب اگلا پیر ہمارے پاس ٹو فور ہے تو فور ٹو ہونا چاہیے which is there اب اسی طریقے سے پیرز کو ہم read کرتے چلے جاتے ہیں ثری ون اس میں موجود ہے تو ون ثری ہونا چاہیے which is already there اور فور ٹو ہے تو کورسپاننگ پیر ہمارے پاس ٹو فور ہونا چاہیے which is there تو ہم نے سارے پیرز کو ہمیں scan کر لی ہے سارے پیرز کے جو کورسپاننگ آتے ہیں ہمارے پاس by interchanging the first and second elements وہ پیرز میں موجود ہیں اس کا مطلب ہے آر ون is symmetric now let's move on to آر ٹو آر ٹو میں ون ون ہے تو کلیرلی ون ون is there ٹو ٹو ہے تو اس کے پہلے اور دوسرے element کو swap کرنے سے بھی ہمارے پاس دوبارہ ٹو ٹو ہی آتا ہے which is already there ٹری ٹری is there ٹور ٹور is there تو this relation is already is also symmetric اب آر ٹری کو دیکھتے ہیں ٹو ٹو is there اور اس کے لیے ہمیں اس کا دوسرہ پیر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی because ٹو is equal to ٹو ٹو ٹری ہمارے پاس ہے تو اس کے لیے ہمیں ٹری ٹو کی ضرورت ہے اور ٹری ٹو is relation میں موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آر ٹری is not symmetric اچھا اگلی relation میں آپ دیکھتے ہیں کہ ون ون کے لیے ہمیں دوسرہ پیر تلاش نہیں کرنا پڑے گا ٹو ٹو کے لیے دوسرہ پیر تلاش نہیں کرنا پڑتا ٹری تھری کے لیے دوسرہ پیر ہمیں تلاش نہیں کرنا پڑتا فور ٹری کے لیے اس کا مطلب ہے کہ آر فور جو ہے یہ بھی symmetric نہیں ہے یہ relation کی ہم نے basic property آپ کو دکھا دی ہے اب اس relation کو جیسے ہم نے reflexive کے case میں کیا تھا ہم اس کی دونوں representation graphical representation بھی arrow diagram کی representation بھی اور matrix representation بھی دیکھیں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ symmetric property ہے اس کو کس طریقے سے observe کیا جا سکتا ہے in these two revelations in these two representation of a relation تو پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کی directed graph والی representation کو دیکھتے ہیں اچھا for a symmetric directed graph whenever there is an arrow going from one point of the graph to a second there is an arrow going from the second point back to the first یعنی اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہوگا اگر ہمارے پاس arrow diagram represent میں represent کیا گیا اس کس relation کو اگر کوئی arrow one سے two تک ہے تو پھر two سے one تک بھی ہونا چاہیے اور two سے three تک ہے تو اس کا three سے two تک بھی ہونا چاہیے اب یہی چاروں جو ہم نے examples میں پہلے وہ چار relations لی تھی r1 r2 r3 r4 ان کی ہم graphical representation لیتے ہیں r1 کی graphical representation ہمارے پاس یہ ہے تو اس میں آپ نوٹ کریں کہ one سے one تک تو loop ہے one سے three تک arrow ہے تو three سے one تک بھی arrow موجود ہے اور اسی طرح two سے four تک arrow ہے تو four سے two تک بھی arrow موجود ہے تو دونوں points کے درمیان ہمارے پاس دونوں directions میں arrow موجود ہیں so the relation is symmetric اب r2 میں ہمارے پاس صرف چار loops آ رہے ہیں تو اس میں ہمارے پاس کوئی arrow نہیں ہے from a point to another point two سے four تک مثال کے طور پہ کوئی arrow نہیں ہے so we don't need to have to search for an arrow from four to two تو اس میں بھی جیسے کہ implication کی صورت میں کہا تھا کہ since p is false the implication is true already تو یہ by default یہ relation جو ہوگی it will be symmetric اچھا اب r3 میں ہم دیکھتے ہیں کہ r3 clearly آپ دیکھیں کہ یہ symmetric نہیں ہے اس میں two سے three تک تو arrow موجود ہے لیکن three سے two تک کوئی arrow موجود نہیں ہے اسی طرح three سے four تک تو arrow موجود ہے لیکن four سے three تک arrow کو موجود نہیں ہے so r3 is not symmetric اسی طریقے سے r4 میں بھی آپ دیکھ لیں کہ this is not symmetric because we have an arrow from four to three but there is no arrow from three to four اچھا آپ نے نوٹ کیا ہے کہ symmetric property کو اگر کسی بھی relation کو ہم directed graph کے ذریعے represent کریں تو بڑی آسانی کے ساتھ symmetric property کو observe کیا جا سکتا ہے کہ whether or not the given relation is symmetric اب ہم graph کو represent کریں گے relations کو represent کریں گے using matrices اور ہم دیکھیں گے کہ matrices کے ذریعے بھی اگر کسی relation کو represent کیا جائے تو symmetric property کو بڑی آسانی کے ساتھ observe کیا جا سکتا ہے let a be the set a1 a2 up to an a relation r on a is symmetric if and only for all a i a j belonging to a if a i j belongs to r then a j a i belongs to r تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی بھی ہماری relation اس وقت میں symmetric ہوگی اگر اس کی corresponding matrix جو ہے وہ ایک symmetric matrix آتی ہے if the matrix is equal to its transpose یعنی r is symmetric if the elements in the i-th row are the same as the elements in the i-th column of the matrix اجی چیز ہم اس اگزامپل میں نوٹ کرتے ہیں ہم a کو set لیا of 3 elements 1 2 3 اور relation ہم نے لیا 1 3 2 2 3 1 3 3 پہلے تم بیسے ہم observe کرتے ہیں without its matrix representation اب یہ دیکھیں کہ 1 3 ہے تو 3 1 کو ہونا چاہییے which is there so it's clearly symmetric relation اب اس کی matrix بنائیں گے تو ہمارے پاس 1 3 کے corresponding entry آئے گی that will be a 1 in first row and third column 2 2 2 کے corresponding entry that will be a 1 in second row and second column 3 1 کے corresponding entry آئے گی that will be a 1 in third row and first column or 3 3 corresponding entry that will be a 1 in third row and third column آپ clearly دہ لیں کہ this is symmetric matrix اس کا transpose بھی لیں گے تو it will be again the same matrix اوکے اب ہم نے a symmetric property کو بھی explain کر دیا اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح اسے observe کیا سکتا ہے when we represent a relation in different forms اگلی جو property ہم نے relations کی state کرنی ہے وہ کہ لاتی ہے transitive property transitive property کو دیکھیں let r be a relation on a set a if and only if for all a b c belong to a if a b belongs to r and b c belongs to r then a c belongs to r that is if a are b and b are c then a r c in words if any one element is related to a second and that second element is related to a third then the first element is related to third اب یہ میرا خیال اس کو further explain کرنے سے پہلے کچھ چھوڑی سی example لے لیتے ہیں مثال کے طور پہ چھوٹا ہونے کی relation جو ہے to be younger than another to be younger is a transitive relation if اسلم is younger than جاوید and جاوید is younger than ali then اسلم is younger than ali یہ younger than کی relation جو ہے یہ transitive اس میں یہ note کر لیں کہ r is not transitive if there are elements a b c in a such that a b belongs to r and b c belongs to r but a c doesn't belong to r جیسے symmetric relation میں ہم نے کہا تھا یہاں پی بھی ایک implication کو دیکھنا ہوگا transitivity کو observe کرنے کے لیے ہم نے ایک implication کو دیکھنا ہے کہ that implication should be true اگر p false ہے تو پھر implication is always true پھر ہمیں دیکھنا نہیں پڑتا اگر ہمارے پاس دو ایسے pairs ملیں گے پھر ہمیں تیسرے pair کی تلاش ہوگی اگر ہمیں a b اور b c ملتا ہے then we will look for a c otherwise ہماری relation that will be transitive اچھ بس transitive relation کو سمجھ نے کے لئے ہم کچھ examples کرتے ہیں let a be the set containing 4 elements 1 2 3 4 and define relations r1 r2 and r3 on a as follows r1 has 4 ordered pairs 1 1 1 2 1 3 2 3 r2 has ordered pairs 1 2 1 4 2 3 3 4 2 4 2 3 3 4 آپ اس میں دیکھیں کہ r1 is transitive اس کے لئے ہم نے کیا 1 1 ہے پھر اس کے بعد 1 2 ہے پہلے ordered pair کا دوسرا element اور دوسری ordered pair کا پہلے element برابر تھا اب ہم نے 1 2 کو دیکھنا ہے which is already there اس لئے سارے ordered pairs جتنے ان کو pair ویز آپ نے دیکھنا ہوگا کہ ایک pair کا دوسرا element دوسرے ordered pair کے پہلے element کے اگر برابر ہو جائے تو پھر ہمیں property کو observe کرنا پڑتا ہے جیسے کہ اس میں 1 2 اور 2 3 2 ordered pairs ہیں r1 میں اور 2 اس میں اس کا مطلب ہے کہ 1 3 ہونا چاہیے تھا which is already there تب clearly سارے pairs کو دیکھ لیں کہ r1 is transitive r2 is not transitive اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں 1 2 موجود ہے اور 2 3 موجود ہے اور transitive ہونے کے لیے 1 3 ہونا چاہیے تھا یہاں پہ 1 3 is not there so this relation is not transitive اور r3 کو بھی آپ دیکھ لیں it is transitive آپ سارے pairs دیکھ لیں بنا ون ہے اور اس کے لئے ہمیں کسی اور کو observe کرنے کی ضرورت نہیں ہے 2 4 کے ساتھ بھی ہمیں کوئی ایسا ordered pair نہیں مل رہا جس میں کہ 4 پہلا element ہو 2 3 3 4 ہے تو 2 4 ہونا چاہیے which is already there اسی طریقے سے آپ باقی بھی سارے pairs دیکھ لیں and you'll find that R 3 is transitive اب transitive relation کو بھی اس میں directive graph بناتے ہیں relations کا اور دیکھتے ہیں کہ transitive property کو کیسے observe کیا جا سکتا ہے when relation is represented by a directed graph اس کا for a transitive directed graph اس کا طریقہ ہی ہوگا کہ ہمارے پاس دو arrows آرہے ہیں so that there's an arrow from a to b then there's an arrow from b to c then there must be an arrow from a to c to make the relation transitive اس کو دیکھیں ہمیں اس تا کریں گے for a transitive directed graph whenever there is an arrow going from one point to the second and from the second to the third then there must be an arrow going directly from the first to the third اور اس میں بھی ہم وہی جو ہمارے پاس example ہیں تین گراف کی تین relations کی R1 R2 R3 ان کا ہم بناتے ہیں ڈائیکٹڈ گراف بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس property کو کس طریقے سے ہم transitive property کو ان گراف میں کیسے observe کر سکتے ہیں R1 کے لیے there's an arrow from 1 to 2 and there is an arrow from 2 to 3 اور directly ہمارے پاس 1 اور 3 connected ہیں so R1 is transitive R2 آپ دیکھ لیں کہ 1 سے 2 تک arrow ہے پھر 2 سے 3 تک ہے لیکن 1 سے 3 تک یہ ہم کہیں کہ this is transitive by default کہ ہمارے پاس کوئی ایسا دو ہمارے پاس arrows نہیں آرہے جو کہ ایک کے بعد دوسرا ہو ہمارے پاس 2 سے 1 تک ہے تو 1 سے آگے کوئی ہمارے پاس arrow نہیں ہے 2 سے 3 تک ہے 3 سے آنورد ہمارے پاس کوئی arrow نہیں ہے 4 سے 3 تک arrow ہے 3 سے آنورد ہمارے پاس کوئی arrow نہیں ہے تو ہمارے پاس کوئی ایسے 2 arrows نہیں مل رہے کہ ہمیں تیسرے arrow کی تلاش کرنی پڑے so this relation is transitive by default کہ Transitive relation کو ہم matrix میں represent کریں تو اس کی transitive property کو easily observe نہیں کیا جا سکتا تو اب ہم اس طرح کی example نہیں کریں جس میں کہ ہم relation کو matrix میں represent کریں اور پھر اس کی property کو observe کریں اچھا تینوں ہم نے properties آپ کو بتا دی ہیں میں repeat کرتا ہوں کون کون سی تھی ریف lexive property تھی پھر symmetric property اور پھر transitive property اب ہم کچھ examples کریں جن میں کچھ relations دی ہوں گی اور ہم نے دیکھ نا ہوگا کہ کون سی relations ہیں جو کہ ان تینوں properties کو یا ان میں سے چند properties کو satisfy کرتی ہیں سی لیٹس سی دی اگزامپل ہم پہلی example میں set a لیتے ہیں 4 elements 1 2 3 4 اور null relation کو define کرتے اور universal relation جو ہے وہ a cross a itself ہے اب ہم نے یہ دیکھ نا ہے کہ ان relations میں سے جو relations ہم نے define کی ہیں null relation اور universal relation ان میں سے کون سے reflexive ہے کون symmetric اور کون transitive ہے پہلے reflexive property کے لیے ہم دون relations کو دیکھتے ہیں reflexive property اس وقت ہوتی ہے two two بھی ہونا چاہیے three three بھی ہونا چاہیے four four بھی ہونا چاہیے five میں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے so five is clearly not reflexive universal relation on the other hand contains all these ordered pairs one 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 بھی شامل two two three three bھی four 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 بھی جس کا مطلب ہے universal relation is reflexive next ہم observe کرتے ہیں symmetric property symmetric property میں ہم نے ایک implication دیکھ نہیں ہے if a b belongs to relation then b a should also belong to relation but if a b is not there we will not look for a b a tab five میں کوئی بھی ordered pair شامل نہیں ہے by default ہم کہیں کہیں کہ یہ implication جو vacuously true ہے تو this relation for the net relation phi on a to be symmetric it must satisfy the implication if a b belongs to phi then a b belongs to phi since a b belongs to phi is never true the implication is vacuously true or true by default hence phi is symmetric اب universal relation میں سارے کے ordered pairs آجاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اب ب is پر موجود ہے تو b a ب موجود ہو گا so clearly universal relation is symmetric transitive property بھی آپ observe کر سکتے ہیں کہ transitive property میں بھی ہم نے چونکہ ایک implication کو دیکھنا ہے تو phi میں چونکہ کوئی ordered pair نہیں ہے تو phi جو ہے it is transitive by default وہ ہماری implication that will be vacuously true so phi اگر a b ہے اور b c ہے تو a c بھی اس میں شامل ہوگا so universal relation is always transitive okay ان properties کو تبارہ demand کرنے کے لئے ہم کچھ اور exercises کرتے ہیں یہی symmetric property اور reflexive property اور transitive property انہی کی exercises ہمارے پاس اور ہوں گی let a be the set containing three elements zero one two a which has only three ordered pairs zero two one one two zero and we want to know that if r is reflexive symmetric transitive ہمیں دیکھنا ہے کہ ان تینوں میں سے کون کون سی properties satisfy ہو رہی ہیں اور دوسرا part اس پہ دیکھنا ہے کہ یہ reflexive نہیں ہے تو reflexive بنانے کے لئے ہمیں کون سے ordered pairs اس میں شامل کرنے پڑیں گے اور اسی طریقے سے اگر یہ transitive نہیں ہے تو transitive بنانے کے لئے ہمیں کون کون سے ordered pairs میں شامل کرنے پڑیں گے سب سے پہلے تو آپ یہ note کریں کہ this relation is not reflexive اور reflexive ہونے کے لئے اس میں elements ہونے چاہیے تھے ordered pairs 00 بھی ہونا چاہیے تھا 11 بھی ہونا چاہیے تھا 22 بھی ہونا چاہیے تھا 11 موجود ہے لیکن 00 22 اس میں موجود نہیں ہے اس کا مطلب ہے r is not reflexive اب symmetric relation is clearly symmetric 0 2 0 بھی موجود ہے اور 11 کے لئے دوسرا order pair دیکھنے کی صلوط نہیں پڑتی اب transitive property کو اس میں دیکھتے ہیں اس میں 0 2 ہے اور 2 0 بھی ہے تو اگر relation transitive ہوتی تو اس میں 00 بھی ہونا چاہیے تھا so this relation is not transitive اچھا اب اس کا question ایک سے دوسرا part ہم کرتے ہیں دوسرے part میں ہم نے یہ پہلے نوٹ کیا تھا کہ this relation is not reflexive تو اس کو reflexive بنانے کے لیے میں کون کون سے ordered pairs اس میں شامل کرنے پڑیں گے clear اس میں 00 بھی شامل کرنا پڑے گا اور 22 بھی اس میں شامل کرنے پڑے گا for making it reflexive اچھا یہ relation already symmetric تھی so we don't need to add any ordered pairs to حامل ہے 00 میں add کرنا پڑے گا for making it transitive اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ 20 اگر ہم پہلے ordered pair لیتے ہیں اور 02 دوسر ordered pair لیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ 22 بھی ہونا چاہیے تھا اس طرح transitive بنانے کے لیے ہمیں دو ordered pair اس میں add کرنے بڑھیں گے 00 اور 22 کور ہم اسی طرح کی ایک 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 سیز کرتے ہیں define a relation l on the set of real numbers r as follows for all x y belonging to r x is related to y if and only if x is less than y یہ less than کی relation بری well known relation ہے اور اس relation کی لئے ہم دیکھیں گے کہ whether it is reflexive symmetric transitive کون کون property satisfy کرتی ہے اچھا this relation is clearly not symmetric not reflexive کیونکہ اس میں کوئی بھی element اپنے ساتھ related نہیں ہے مثال کے طور پہ 1 is not related to 1 because 1 is not less than 1 اچھا this relation is not symmetric اگر 1 less than 2 ہے تو 2 clearly less than 1 نہیں ہوگا تو یہ less than relation symmetric بھی نہیں ہے this is not a symmetric relation this relation is transitive یہ اس properties کو satisfy کرتی ہے یہ clearly آپ note کر سکتے ہیں کہ x is less than y and y is less than z then x is less than z تو اس میں یہ دو properties observe نہیں ہو رہی reflexive اور symmetric لیکن transitive property observe ہو رہی ہے اس relation میں note کہ these properties are independent of each other ایک اور ہم simple example لیتے ہیں اور اس example میں بھی ہم ایک relation introduce کریں گے اور ہم نے verify کرنا ہوگا کہ کون کون properties یہ relation satisfy کرتی ہے define a relation r on the set of integers z plus as follows for all a b belonging to z plus z plus سے مراد لے ہیں set of positive integers a is later to b if and only if a into b is odd determine whether the relation is reflexive symmetric transitive and justify your answers پہلے ہم یہ note کرتے ہیں کہ اس میں relation میں ہم نے condition اس کی رکھی ہے two elements are related if their product is odd if two elements odd ہوں گے تب ہی product odd ہوگا دو even numbers کا product odd نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے two will not be related to two A is related to B and B is related to C اس کا مطلب ہے کہ A اور B دونوں اور ہیں B اور C دونوں اور ہیں clearly A and C are both اور so A is related to C تو یہ جو relation ابھی ہم نے define کی تھی it was not reflexive but it is symmetric and transitive اگلی example میں ہم ایک اور relation introduce کرتے ہیں divides کی relation let D be the divides relation on Z defined as for all integers M N belonging to Z M divides N M D N if and only if M divides N یہ divides کے لئے ہم vertical line کا سیمبل استعمال کرتے ہیں تو اس کو آپ نے پڑھنا ہے M divides N یہاں بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ جو دو سیمبلز ہیں کو confuse نہ کریں ایک ہمارے پاس ہے divides کا سیمبل اور ایک ہوتی ہے ہمارے پاس slash ہوتی ہے vertical line جو ہے وہ divides کا سیمبل ہے slash ہم عام طور پر جب M slash N لکھتے ہیں تو اس کا عام طور پر مطلب ہوتا ہے M over N M divided by N لیکن M کو اگر vertical line N لکھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا M divides N تو یہ دو different سیمبلز ہیں جن کو ایک دوسرے کے ساتھ آپ کو confuse نہیں کرنا اچھا اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ whether this relation which we have just defined now it is reflexive symmetric اور transitive اچھا یہ clearly reflexive ہے because every element divides itself مثال کے طور پر 2 جو ہے وہ 2 کو divide کرتا ہے اور ہمارے پاس جو answer آئے گا that will be 1 that is clearly reflexive this relation is not symmetric آپ اس میں clearly note کر ساتے ہیں کہ 6 کو divide کرتا ہے لیکن اس کا converse 2 نہیں ہے یعنی 6 وہ 2 کو divide نہیں کرتا transitive relation اس میں follow ہو جاتی ہے کیونکہ if m divides n and n divides p then m divides n اس کو اس فارم میں آپ لیکھ لیں کہ if m divides n تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ n over m will be an integer if n divides p then p over n is an integer اور p over n اور n over p کا product لیں گے that will also be an integer اس کا مطلب یہ ہوگا کہ p over m is an integer which will mean that p divides m sorry which will mean that m divides p so transitive property relation جو ہے یہ hold کرتی ہے اچھ ہم نے کافی ساری examples اور exercises کر لی ہیں for explaining the concept of reflexive property symmetric property and transitive property ہم نے جتنی بھی ابھی تک examples اور exercises کی ہیں میں یہ نوٹ کر رہا ہوں کہ سارے سارے numbers کو involve کر رہی ہیں تو variety کے لیے ہمیں کیسی example کرتے ہیں which doesn't involve any numbers P let A be the set of people living in the word today a binary relation R is defined on A as follows for all P Q belong to A P is related to Q if and only if P has the same first name as Q determine whether the relation R is reflexive symmetric and or transitive جم نے بیکھنا اچھا اب یہ بڑا آسانی کے ساتھ آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ this relation is reflexive کیونکہ every person is related to itself اور یہ symmetric بھی ہے کہ if two people have A has the same first name as B then B has the same first name as A اور یہ transitive بھی ہوگی کہ اگر P اور Q کا A کی first name ہے اور Q اور S کا A کی first name ہے then clearly P and S have the same first name so this relation is also transitive اچھا اب یہ relation جو ہے یہ پہلی relation تھی جو کہ تینوں properties کو satisfy کرتی ہے ابھی تک ہم نے جتنی بھی relations کی ہیں ان میں سے یہ ہمارے پاس پہلی relation آئی ہے which satisfies all three properties this relation is reflexive this relation is symmetric and this relation is transitive as well تو اس طرح کی relations جو کہ تینوں properties کو satisfy کریں they form an important class of relations تو اس طرح کی relations کو ہم کہتے ہیں equivalence relations equivalence relation کی formal definition بھی آپ دیکھ لیں let A be a non-empty set and R a binary relation on A R is an equivalence relation if and only if R is reflexive symmetric and transitive اچھا اس کی example کیلئے ہم نے set A لئے containing four elements اور relation R ہم یہ لے رہے ہیں containing ordered pairs 1,1,2,2,2,4,3,3,4,2,4,4 اب اس میں clearly آپ نوٹ کر لیں میں خلید زیادہ explanation کی یہاں بھی ضرورت نہیں ہے کہ this relation is reflexive, symmetric as well as transitive so this relation is an equivalence relation ہم اپنے اپنے کورس کے دوران بہت سی ایسی relations دیکھیں گے جو کہ equivalence relations ہوں گی they are reflexive, symmetric and transitive at the same time اچھا مثال کے طور پہ equality کی relation جو ہے it's a very important relation to be equal is an equivalence relation کہ numbers میں equality کے relation جو ہے that is an equivalence relation میں خلال it's very simple میں ایک سیز کی طور پہ I'll leave it to you to prove that equality is an equivalence relation اسی طرح اگر آپ geometry میں lines کا concept آپ کو clear ہوگا کہ two lines are parallel if they don't meet at a point تو یہ to be parallel relationship between lines of being parallel is an equivalence relation یہ بھی آپ لوگ خود حصابت کر لیں اچھا میں ایک اور important relation جو ہے وہ اب introduce کروانا چاہتا ہوں یہ relation کہاتی ہے congruence relation میرا خیال ابھی تک ہم نے جتنی بھی آج کے لیکچر میں relations introduce کی ہیں ان سے آپ کسی نہ کسی یاد تک پہلے سے familiar تھے لیکن probably congruence relation جو ہے میرا خیال ہے کہ آپ کے لئے ایک نئی relation ہوگی اور یہ اس لحاؤ سے بھی important ہے کہ ہم اپنے course میں بار بار اس relation کا ذکر تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ relation آپ کو اچھی طریقے سے explain کر دی جائے تو آپ تھوڑی سی اس پہ توجہو آپ کو دینی پڑے گی and it's not really difficult for you to understand پہلے ہم کانگریس کو define کرتے ہیں let m and n be integers and d be a positive integer دو نیڈریشن m اس کو پڑھیں گے m congruent to n modulo d یہ تین لائنوں ہم کہیں گے m is congruent to n modulo d means that یہ ہمارے پاس اس وقت ہم لکھ سکیں گے when the difference of m and n is divisible by d اس وقت میں ہم لکھ سکیں گے means that d divides m m minus n m that is there exist an integer k such that m minus n is equal to d and k d into k d divides m minus n and this we have restate m minus n equal to d into k there exist an integer k such that m minus n equal to d into k this divisibility concept you need to clear for example to tell that we know that 3 divides 12 why we say that 3 divides 12 because we know that there is an integer 4 so that 3 into 4 becomes 12 divides concept that we divide that divide an element divides another element if we can find an other integer so that its product gives us the second element now we define this we can call modulus relation congruence modulus relation so this relation we defined in d particular value assign this means that d different values comes different relations are going to to congruence modulo 3 congruence modulo 4 another relation congruence modulo 7 will be another relation we will have a number of congruence relation d لے رہے ہیں تو پہلے question کو justify کرنے کے لئے ہم نے دیکھنا ہوگا کہ دونوں elements کا difference جو ہے وہ 3 سے divisible ہے یا نہیں اور C اور D part کے لئے ہم نے دیکھنا ہوگا کہ جو دو elements ہمیں given ہیں ان کا difference 4 سے divisible ہے یا نہیں تو آپ اے میں دیکھیں کہ 22 minus 1 چونکہ 3 سے divisible ہے 22 minus 1 is 21 which is divisible by 3 اس کا مطلب ہے کہ 22 اور 1 they are related modulo 3 they are congruent modulo 3 minus 5 اور 10 کے لئے minus 5 minus 10 is minus 15 اور minus 15 is divisible by 3 اس کا مطلب ہے کہ minus 5 and 10 they are congruent modulo 3 C part میں ہم 7 کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ whether 7 is congruent modulo 4 تو اب چونکہ modulo 4 relation ہم لے رہے ہیں تو 7 اور 7 کا difference ہم دیکھیں گے کہ whether it is divisible by 4 or not تو 7 minus 7 is 0 اور 0 is in fact divisible by every number تو اس کا مطلب ہے کہ 7 is congruent to modulo 4 اب 14 کو ہم نے دیکھنا ہے کہ whether 14 is congruent to 4 modulo 4 تو اس کے لئے 14 اور 4 کا ہمیں ڈیفرنس دیکھنا پڑے گا کہ whether it is divisible by 4 اور not اور 14 اور 4 کا ڈیفرنس آتا ہے 10 کے برابر which is not divisible by 4 it means that 14 is not congruent to 4 modulo 4 اچھا ابھی جو ہم نے relation define کی ہے congruent modulo D it is reflexive symmetric and transitive D کی کوئی بھی value یہ تینوں properties satisfy ہوتی ہیں ہم in particular ہم لیتے ہیں D کی value 3 اور ثابت کریں گے کہ congruent modulo 3 is an equivalence relation that is it satisfies all 3 properties reflexive symmetric and transitive properties تو یہ اب ہم دیکھتے ہیں define relation R on the set of all integers Z as follows for all integers M and N M is related to N if and only if M is congruent to N modulo 3 prove that R is an equivalence relation اچھا ابھی تینوں properties ہم ککلی دیکھ لیتے ہیں کہ every element is related to itself because for example M is related to M because M minus M ہمارے پاس 0 آئے گا and 0 is divisible by 3 in fact 0 is divisible by every number so this relation is reflexive and if M is congruent to N modulo 3 this کا مطلب ہوگا M minus N is divisible by 3 اور اگر M minus N is divisible by 3 then N minus M will also be divisible by 3 this کا مطلب ہے this relation is also symmetric اسی طریقے سے آپ یہ note کریں یہ تھوڑا سا complicated proof ہے میں اس کو completely یہاں پہ explain نہیں کروں گا but you will have the slide available to you تو اس کو آپ thoroughly پڑھ لیں خودی تو you can easily prove that R is transitive اب اس میں ہم نے suppose یہ کرنا ہے M is related to N and N is related to P اور ہم نے ثابت یہ کرنا ہوگا M is related to P ہم یعنی یہ دو ہم congruences assume کر رہے ہیں M is congruent to N modulo 3 اور N is congruent to P modulo 3 اس assumption کا مطلب یہ ہے M minus N is divisible by 3 and N minus P is divisible by 3 اور ultimately ہم نے ثابت یہ کرنا M minus P is divisible by 3 تھوڑی سی algebraic manipulation کرنی پڑے گی آج کے لیکچر میں ہم نے relations کی properties کو in detail study کیا reflexive property symmetric property and transitive property میرا خیال آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اگلے لیکچر میں ہم relations کی کچھ اور properties پڑیں گے اور پھر ان properties کے حوالے سے ہم کچھ questions کریں گے اور یہی topic ہمارا continue کریں گا in the next lecture so i'll see you again next time موسیقا